سلام علیکم دوستو زیادہ تر جب ہمارے پودوں کی گروتھ رک جاتی ہے کوئی بھی فرٹیلائزر ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا کوئی بھی پیسٹی سائیڈ ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا آپ نے بہت سے پیسٹی سائیڈ سپریے کر لیے لیکن آپ کے پودے کے اوپر لگے ہوئے کیڑے یا پودوں کے مرتے ہوئے پتے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہے تو ایسے میں پودے کو ایک بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بوسٹر ڈوز یہ ہے جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہے جسے بائیو انزائم کہا جاتا ہے یہ فرٹیلائزر بھی ہے اور پلس یہ پیسٹی سائیڈ بھی ہے یہ نہ صرف انڈیا بلکہ یورپ موالک میں امریکہ میں اور بہت سے دوسرے موالک میں یہ گھر پر تیار کیا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں آتا بلکل آسان طریقے سے بنتا ہے اور گھر کی چیزوں سے ہی بنتا ہے یہ ایسی پاورفل ڈوز ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اسے ہلانے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیسے جھاگ بن رہی ہے اور کیسے اس کے اندر گیس بن رہی ہے جیسے کہ کسی بوٹل کے اندر گیس موجود ہوتی ہے تو یہ کیسے بنے گا اور اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بائیو انزام بنانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہے چاول یہ وہ ابلے ہوئے چاول ہیں جو ہم اپنے گھر پر کھانے کے لیے پکاتے ہیں تو آپ نے اس میں سے ایک چمچ لینا ہے اور یہ ایک چمچ ہی ہمارے لیے بائیو انزام بنانے میں مدد کرے گا تو اس کے علاوہ بھی آپ بہت سے چیزوں سے بائیو انزام بنا سکتے ہیں جیسے کہ ٹیلے کے چھلکے ہیں آپ کے کچن کا ویسٹ ہے یا مرچ ہے یا پھر لہسن ہے ایسی چیزوں سے بھی آپ یہ بائیو انزام بنا سکتے ہیں تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ابلے ہوئے چاول ہیں اس کے اندر نہ تو نمک شامل ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز جیسے کہ ہم ابلے ہوئے چاولوں کے علاوہ ہم یوز کرتے ہیں تو آپ نے صرف ابلے ہوئے چاول ہی استعمال کرنے ہیں اس کے بعد میرے پاس موجود ہے یہ ایک بوٹل جس کے اندر ہم یہ تیار کرنے والے ہیں تو یہ ایک چمچ ہم نے اس بوٹل کے اندر ڈالنا ہے اب آپ کہیں گے اس بوٹل کے اندر ہی کیوں کیونکہ اس کے اندر ہی یہ بائیو انزائم ہمارا تیار ہوگا تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے ایک چمچ چاول اس بوٹل کے اندر ڈالنا کیونکہ اس کا جو موں ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے یہ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یہ تیار ہونے میں تقریباً ایک منت بھی لگ سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لیکن جب یہ تیار ہو جائے گا تو یہ ایسی پاورفل خاد ہوگی ایسی پاورفل خاد ہوگی جو کہ آپ کے پودوں کے لیے بہت بیسٹ ہے اس کے علاوہ اب ہم جو اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں وہ ہے جی یہ گڑ گڑ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل پرانا گڑ ہے بلکل جو کہ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو بہت پرانا جیسے کہ یہ اس کی شکل بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ بلکل بلیک کلر ہے اس کا تو یہ گڑ آپ نے لینا ہے یہ بیسٹ ہے اس کام کے لیے اور یہ اسے ڈی کمپوز کرنے میں بہت مدد کرے گا اور جلدی یہ ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ نیا گڑ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی چل جائے گا لیکن جو یہ کام کرے گا وہ نیا گڑ نہیں کر پائے گا تقریباً ایک چمچ کے قریب ہی یہ گڑ آپ نے اس کے اندر اس طریقے سے ڈال دینا ہے تو یہ جی تقریباً ایک چمچ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب کرنا کیا ہے کہ اب ہم اس بوٹل کو بند کر دیں گے اس طریقے سے اور اسے ہم اس طریقے سے ہلا لیں گے مکس کر دیں گے اس طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب آپ کو اگلا جو طریقہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اسے ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر شیڈ ہو یعنی کہ ڈریکٹ سن لائٹ نہ آتی ہو وہاں پر آپ نے اس بوٹل کو رکھنا ہے اور نیکسٹ کام یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک دن بعد اس کا جو ہے ڈھکن اس طرح سے لوز کرنا ہے اور اس کے اندر جو گیس موجود ہوگی اسے نکال دینا ہے تو اسے آپ نے ہر ایک دن بعد اس کی گیس کو ریلیز کرنا ہے تو چلیے دوستو اسے اب ہم رکھ دیتے ہیں اور ہم ایک دن کے بعد اس کی گیس کو ریلیز کرتے جائیں گے بی زنباد اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے گیس بھر چکی ہے دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی کہ اس کے اندر کس قدر گیس بھر چکی ہے تو اس کو میں ڈھکن کو کھولتا ہوں بہت سخت ڈھکن ہو چکا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ گیس بھر چکی ہے تو آپ نے اس کی آواز بھی سنی ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جیسے کہ کوئی بوٹل ہو اس کے اندر سے گیس اوپر کی طرف آ رہی ہے تو جیسے ہی اس کے اندر آہستہ آہستہ گیس ختم ہونا شروع ہو جائے گی تو سمجھ جائیں کہ ہمارا جو فرٹیلائزر پلس پیسٹری سائیڈ ہے بلکل بائیو انزائم ہمارا تیار ہو چکا ہے تو چلیے دوستو اسے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور ملتے ہیں تقریباً ایک منت کے بعد تو دوستو تقریباً ایک منت ہو چکا ہے اب اس کے اندر گیس کم ہونا شروع ہو چکی ہے تو یہ ہمارا بائیو انزائم اب بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو اسے اپلائی ہم دو طریقوں سے کر سکتے ہیں ایک تو ہم ڈریکٹ اسے مٹی کے اندر بھی دے سکتے ہیں اور اس کا سپریہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اب سپریہ کرنے والا ہوں یہ جی میرے پاس سپریہ بوٹل ہے اس کے اندر میں نے ایک لیٹر پانی لے لیا ہے اور اس ایک لیٹر پانی کے اندر تقریباً صرف اس کا انلی آدھا جو گلاس ہے میں اس کے اندر ایڈ کروں گا اس سے زیادہ میں اس کے اندر ایڈ نہیں کروں گا ایک اور چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ کو پانی کے اندر کچھ حلچل نظر آ رہی ہوگی یہ ایسے بکٹیریاں ہیں یہ جو آپ کے پودے کی مٹی کو نہ صرف بھر بھرا بنائیں گے بلکہ آپ کے مٹی کو سوفٹ بنا دیں گے اور ویلٹرین بنا دیں گے تو یہ جی تقریباً آدھا گلاس اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم اسے اپنے پودوں پر اپلائی کر سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ کے پودے کے پتے مڑ رہے ہیں اس کے اوپر ملی بگ نے اٹیک کیا ہے لیپ مائنر نے ایفیڈ نے یا پھر بلیک تیلہ ہے وائٹ تیلہ ہے وائٹ فلائی ہے کوئی بھی ایسا کیڑا جو آپ کے بار بار سپری کرنے سے بھی نہیں ختم ہو رہا تو اس سپری کرنے سے آپ کے پودے کے اوپر لگی ہوئی ہر قسم کی بیماری ختم ہوگی بلکہ آپ کے پودے کی گروت بھی تیزی سے بڑھے گی تو اب اسے ہم اپنے پودوں پر اپلائی کرتے ہیں تو دوستو یہ ہمارا میچ کا پودہ ہے اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے یہ سپری کر دیں گے اس کے بعد بینگن کے پودے کے اوپر کوئی بھی ایسا پودہ جو کہ کیڑوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے اسے آپ اپنے پودوں پر اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے اس میں پروسس میں ہم دوسری طریقے سے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مٹی کے اندر ہم اسے دے سکتے ہیں تو اسی سپری والی بوٹل سے ہی میں مٹی کے اندر بھی اسے اپلائی کرتا ہوں تو یہ جی یہی بوٹل ہے اور اس کے اندر بھی میں یہ مرچ کے پودے کے اندر مٹی کے اندر بھی یہ میں تقریباً ایک گلاس اس کا ایڈ کروں گا تو یہ جی ایک گلاس میں نے اس مرچ کے پودے کے اندر بھی ایڈ کر دیا اب آپ کو بھی یہ میں بتا دوں کہ اسے آپ ہر تقریباً بیس دن کے بعد اپنے پودے پر اپلائی کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی